اگر نکرہ ہو تو پھر حال کا اُس پر مقدم کرنا واجب ہے اس لئے کہ زلحال اور حال آپس میں مفتدہ خبر کے درجے میں ہوتے ہیں اور زلحال نکرہ ہے اور نکرہ کا تو مفتدہ بننا صحیح لہذا اب اس کو مفتدہ بننا صحیح حال کو مؤخر کریں گے اور خبر کو مقدم یعنی حال کو مقدم کریں گے جس کی وجہ سے اس میں تخصیص آ جائے گی اور اس کا مفتدہ بننا یعنی زلحال بننا صحیح ہو جائے گا اور نیت اس لئے مولانا کیونکہ اگر حالت نصبی میں التباس لازم آتا کہ پتہ نہ چلتا یہ حال ہے یا صفت ذرب تو رجلن راکی بن تو رجلن بھی منصوب راکی بن حال بھی منصوب پتہ نہ چلتا کہ یہ حال ہے یا صفت ہے تو بظاہر دیکھتے ہیں یوں معلوم ہوتا ہے راکی بن رجلن کیلئے کیا ہے صفت ہے تو لہذا جب راکی بن کو مقدم کر دیا اور صفت تو مقدم ہو نہیں سکتی تو اب پتہ چل گیا کہ راکی بن کیا واقع ہو رہا ہے حال واقع ہو رہا ہے صفت واقع ہے تو ذرب تو راکی بن رجلن بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی جنیس پھر آپ کو پتلایا تھا کہ حال جو ہے آمیل مانوی پر مقدم نہیں ہو سکتا آمیل مانوی پر مقدم نہیں ہو سکتا بل اتفاق لیکن اگر آمیل ذرب ہو تو پھر اس میں اختلاف ہے امام سیبوے فرماتے ہیں کہ پھر بھی اس پر حال مقدم نہیں ہو سکتا جبکہ امام اخفش فرماتے ہیں کہ مقدم ہو سکتا ہے ذرب پر لیکن وہ ایک شرط لگاتے ہیں کہ اس حال پر کیا مقدم ہو مقتدہ مقدم ہو وہ شرط ہے ہاں اگر مقتدہ بھی اس پر مقدم نہیں ہے پھر وہ بھی کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے اسی طرح مجرور جو ہے مجرور پر بھی حال مقدم نہیں ہو سکتا اور مجرور تو دو ہی ہیں آپ جانتے ہیں ایک وہ جس پر کیا داخل ہو حرف جار اور دوسرا وہ جس پر کیا آئے جو جس پر مضاف داخل ہو جائے مضاف آ جائے تو اب مضاف ان علیہ پر بھی حال کو مقدم نہیں کر سکتے اور مجرور بحرف پر بھی حال کو مقدم نہیں اس لیے کہ یہ جو حال ہوتا ہے یہ ذلحال کے کیا ہوا کرتا ہے تابع ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تابع ہوتا ہے اس کی فرہ ہوتا ہے اور یہاں پر مجرور جو ذلحال ہے وہ حرف جر پر مقدم نہیں ہو سکتا یا وہ مضاف ان علیہ مضاف ان علیہ مضاف پر مقدم تو جب ذلحال خود اپنے عامل پر مقدم نہیں ہو سکتا تو حال بطریق اولا اس پر مقدم نہیں ہو سکتا یہ صورت بھی سمجھ میں آگئے بھئی اور پھر بتلایا تھا صاحب کاتیا نے کہ ہر وہ اسم جو دلالت کرے کسی بھی حیعت پر صحیح ہے کہ وہ کیا واقع ہو سکے ہاتھ بھئی جمہور کے مذہب کی نفی کر دی جمہور کے نظیق حال کے لیے مشتقہ تیغہ ہونا ضروری اس میں فائل اس میں محفوظ صفت مشبہ وغیرہ ہونا ضروری ہے لیکن اور اگر کہیں پر اسم جامد آبی جائے حال وہ اس کو تعویل کر کے کیا بنایا کرتے ہیں مشتقہ تیغہ اس سے بنا لیتے ہیں لیکن صاحب کافیہ فرماتے ہیں کوئی تعویل کی ضرورت نہیں جو اسم بھی جس اسم میں بھی صلاحیت ہو کہ وہ کسی حیعت پر دلالت کر سکے وہ اسم کیا واقع ہو سکتا ہے حال واقع ہو سکتا ہے اس میں تعویل کی کوئی ضرورت نہیں جیسے مثال گزری حادہ بسرن اتیب منہو رتبن تو یہاں بسرن بھی حال ہے اور رتبن بھی کیا ہے حال اور یہ دونوں کیا ہے اس میں جامد ہیں اور صاحب کافیہ فرماتے ہیں ان کا حال بننا صحیح ہے کسی تعویل کی ضرورت نہیں وَتَكُونُ جُمْلَةً خَبَرِيَةً اور حال جو ہے جملہ خبریہ ہوگا بھئی ابھی تک آپ نے حال کے بارے میں جو پڑا وہ حال مفرد تھا میں نے کہا جانی زیدن راکی بن یہ راکی بن آپ بتلا ہے یہ جملہ ہے یا مفرد ہے بھئی مفرد ہے صورت سمجھ میں آئی بھئی مفرد ہے مفرد ہے اب آپ کو ایک چلی ایک نیا فائدہ بھی بتلا دوں آپ کے ذہن میں اشکال آتا ہوگا کہ یہ جو قامہ کے اندر بھی ضمیر ہے اور اس میں فائل وغیرہ میں بھی کیا ہوا کرتی ہے ضمیر تو اس میں فائل کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مفرد ہے اور فیل کے اندر ضمیر ہو تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں جملہ یہ فرق کیوں کرتے ہیں اشکال آتا ہے یا نہیں بھئی میں نے کہا را زیدن قامہ تو یہ قامہ زیدن مبتدہ قامہ فیل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کیا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر زید کے لئے خبر تو دیکھو قامہ جملہ فیلیا ہو کر خبر ہوا اور میں کہتا ہوں زیدن قائمون آپ کیا ترکیب کرتے ہیں زیدن مبتدہ قائمون سیغہ اس میں ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیب جملہ ہو کر زید کے لئے خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں آ تو قامہ کو آپ کہتے ہیں جملہ فیلیا ہو کر خبر ہوا اور اس میں فائل کو آپ کیا کہتے ہیں شیب جملہ یہ کیا وجہ ہے وجہ یہ ملانا کہ یہ جو اس میں فائل ہے اس کی جیسے مشابہت فیل کے ساتھ ہے اسی طرح اس کی مشابہت اس میں جامد مفرد کے ساتھ بھی ہے کس کے ساتھ ہے دیکھو فیل کے ساتھ اس کی مشابہت کیسے ہے بھئی جیسے فیل میں ضمیر ہوتی ہے اس کے اندر بھی کیا ہوتی ہے ضمیر جیسے فیل کا اثنا ضمیر کی طرف ہوتا ہے اس کا بھی کس کی طرف ہے ضمیر کی طرف فیل کے ساتھ مشابہت ہے اور اس میں جامد کے ساتھ اس کی مشابہت ہے بھئی یعنی وہ اسلام جو خالی آنی ضمیر ہوتا ہے اس میں جامد میں ضمیر ہوتی ہے جو خالی آنی ضمیر ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی اس کی مشابہت ہے جیسے مثلا کیسے اس کے ساتھ مشابہت ہے کہ بھئی جیسے اس میں جامد جو خالی آنی ضمیر ہوتا ہے وہ تین حالتوں میں نہیں بدلتا تینوں حالتوں میں خطاب تقلم اور غیبت کتنی حالتیں ہیں بھئی کلام کی تین حالتیں ہیں نا یا تو خطاب ہوگا یا تقلم ہوگا یا بھئی متقلم اپنے بارے میں بات کرے گا یا مخاطب کے بارے میں بات کرے گا یا غائب کے بارے میں بات کرے گا تین ہی صورتیں ہیں تو ان تینوں صورتوں میں جیسے اس میں جامد نہیں بدلتا یہ صفت کے سیغے بھی نہیں بدلتے میں کہتا ہوں انا رجولن میں کہتا ہوں انتا رجولن میں کہتا ہوں ہوا رجلن کوئی تبدیلی آ رہی ہے رجلن نے آنا رجلن تکلم کے اندر تکلم کے لیے بھی وہی رجل ہے مخاطب کے لیے بھی وہی لفظ کیا آیا رجل آیا غائب کے لیے بھی وہی لفظ ہوا رجل وہی لفظ رجل آیا اسی طرح میں کہتا ہوں آنا قائمون آنتا قائمون ہوا کوئی تبدیلی آئی تو دیکھو قائمون کی مشابہت جیسے فیل کے ساتھ تھی اسی طرح اس کی مشابہت اس میں جامید یعنی خالی آنی زمیر کے ساتھ بھی ہے یعنی وہ جیسے تینوں حالتوں میں نہیں بدلتا رجول ان اس میں جامید جو ہے اسی طرح قائم ان صفت کے سیغے بھی تینوں حالتوں میں بدلتے نہیں یہ بات سمجھ میں آگئی تو لہذا اس کی مشابہت جیسے فیل کے ساتھ ہے اس صفت کے سیغوں کی اسی طرح خالی آنی زمیر کے ساتھ بھی ان کی مشابہت ہے اور خالی آنی زمیر کے ساتھ مشابہت آنے کی وجہ سے اب ہم اس کو جملہ نہیں کہتے اور جملے والا حکم اس پر نہیں لگاتے بات سمجھ میں آگئی سب کو البتہ یہ یاد رکھنا کہ صفت کے سیغے کو جس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اس کے اندر ضمیر بھی وہی آئی گی آنا قائمون اب قائمون کے اندر کونسی ضمیر ہے آنا آنا مبتدہ ہے اور آنا قائمون کی ترقیب کیسے ہوگی آنا مبتدہ آنا ضمیر اس کے اندر اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شروع جملہ ہو کر آنا کے لئے مبتدہ خبر مل کر جملہ آنتا قائمون اب قائمون کے اندر کونسی ضمیر ہے ہوا قائمون اب قائمون کے اندر کونسی ضمیر ہے ہوا اچھا ابھی تک جو ہم نے پڑھا وہ حال مفرد کے بارے میں پڑھا تھا جانی زیدن راکی بن راکی بن جملہ ہے یا مفرد ہے بھئی مفرد ہے تو مفرد حال واقع ہو رہے تھے لیکن یاد رکھو کبھی حال جملہ بھی واقع ہوا کرتا ہے بورا جملہ کیا بنتا ہے حال بنا کرتا ہے اور جملہ کتنی قسم پر ہے دو قسم پر ہے یا جملہ اسمیا ہوگا یا جملہ فیلیا پھر جملہ فیلیا پھر دو قسم پر آگے یا اس میں فیلے مزارہ آئے گا یا اس میں فیلے ماضی آئے گا کتنی قسم پل ہو گئیں ہیں تین ہو گئیں ایک جملہ اسمیاں اور ایک جملہ فعلیہ مزارہ اور ایک جملہ فعلیہ ماضیہ تین ہو گئے اور پھر مزارے بھی یا مصبت ہو گئے یا منفی ماضی بھی یا مصبت ہو گئے یا منفی کتنے ہو گئے بھئی پانچ ہو گئے پہلا کیا ہے جملہ اسمیاں دوسرا مزارے مصبت تیسرا مزارے منفی چوتھا ماضی مصبت پانچوہ ماضی منفی صورت سمجھ میں آگئی بھئی آپ یاد رکھو یہ جب حال جملہ بنے اور آپ نے پڑا جملہ مستقل ہوتا ہے کسی سے جوڑنے کا محتاج نہیں وہ اپنا معنی پورا ادا کر رہا ہوتا ہے لیکن جب آپ اس کو حال بنا رہے ہیں جب آپ اس کو جوڑ رہے ہیں کسی کے ساتھ تو درمیان میں ربط چاہیے کیا چاہیے ربط چاہیے اس ربط کے لیے عموماً حال کو جب جملہ بنے ربط کے لیے واؤ بھی لاتے ہیں اور ضمیر بھی لاتے ہیں واؤ بھی لاتے ہیں اور اس کو واؤ خالیہ کہتے ہیں آپ نے پڑا یا نہیں تراکیب کے اندر کئی دفعہ کہتے ہیں واؤ خالیہ ہے واؤ کیا ہے خالیہ ہے کیا معنی یہ واؤ ربط دینے کے لیے آ رہا ہے آگے جملہ خال ہے تو یہ واؤ کیا کسی چیز کا کام کر رہا ہے ربط والا کام کر رہا ہے پورا سمجھ میں آگئی اب دیکھو کتنی چیزیں آتی ہیں ربط کے لیے دو کون کون تھی واؤ اور زمین تو جو جملہ حال ہو اس کو ربط دینے کے لیے دو چیزیں آتی ہیں ماہ قبل سزول حال کے ساتھ واؤ اور زمین آپ جملے کسی قسم پر تھے ابھی میں نے آپ کو بتلایا آنچ پانچ ان میں یاد رکھو جب قیلے مزارے مضبط ہو تو ربط صرف ضمیر کے ساتھ دیں گے مزارے مضبط ہو تو ربط کس کے ساتھ دیں گے ضمیر کے ساتھ دیں گے اور باقی چاروں صورتوں کے اندر ان میں ربط ربط واؤ سے بھی صرف واؤ سے بھی دے سکتے ہیں صرف ضمیر سے بھی دے سکتے ہیں دونوں کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں واؤ بھی لیا ہے اور ضمیر بھی صورت سمجھ میں آگئی کون سے مزارے مضبط ہو تو ربط صرف کس کے ذریعے دیں گے ضمیر کے ذریعے صرف کس کے ذریعے ضمیر کے ذریعے اور باقی چار صورتیں ہوں تو ربط کس کے ذریعے دینا جائز ان میں کتنی صورتیں رابط کی تیس صورتیں تو اس صورت میں ضمیر کے ساتھ رابط دینا ضعیف ہے ضمیر کے ساتھ رابط دینا ضعیف ہے یہ بات سمجھ میں آگئے سب کو آسان سی بات ہے کہ کبھی کا بات جملہ بھی کیا بنا کرتا ہے حال اور جملہ کیا ہوتا ہے مستقل وہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں جب آپ اس کو ماہ قبل سے جڑ رہے ہیں تو لازمہ درمیان میں کیا چاہیے ربط چاہیے اور حال کہ جب جملہ حال ہو اس جملہ حالیہ کو ذلحال سے ربط دینے کے لیے کتنی چیزیں آئے لائی جاتی ہیں دو ہیں ایک وہ ہے اور ایک ضمیر ہے ضمیر ہے یہ دو چیزیں اور جملہ میں نے کتنی قسم پر بتایا پانچ اول کیا ہے جملہ جس میں دوسرا کیا ہے جملہ فیل مزارے مصبت تیسرا فیل مزارے منفی چوہسا فیل ماضی مصبت اور پانچوں فیل ماضی منفی تو پانچ قسم پر ہوا ان پانچ میں سے جو ایک فیل مزارے ہے اس کا ربط صرف کس کے ذریعے دیں گے صرف ضمیر کے ساتھ دیں گے وہ کے ساتھ نہیں اور باقی چاروں کے اندر کیا کریں گے وہ سے بھی ربط دینا جائے صرف وہ سے صرف ضمیر سے بھی ربط دینا دونوں کے ذریعے ربط دینا لی لیکن ایک اور چھوٹ اسی بات سا دیا رکھو کہ جب جملہ اسمیہ ہو تو اس نے بھی تینوں کے ساتھ ربط دے سکتے ہیں لیکن صرف کس کے ساتھ ربط دیں ضمیر کے ساتھ یہ کیا ہے صورت سمجھ میں آگئی سب کو دیکھئے وَتَقُونُ جُمْلَةً خَبْرِيَةً اور حال جملہ خبریہ ہوتا ہے فَلِسْمِيَةُ جملہ خبریہ ہوتا ہے اور جملہ خبریہ پھر آپ نے پڑھا ہے کبھی اسمیہ ہوتا ہے کبھی فیلیا ساری تفصیل آرہی آگئے فَلِسْمِيَةُ بِلْوَاوِي پس اسمیہ جو ہے وہ کس کے ساتھ آئے گا وہ کے ساتھ آئے گا وَتَقُونَ بِلْوَاوِي اور کس کے ساتھ یعنی وہ اور ضمیر دونوں کے ساتھ آئے گا دونوں کے ساتھ ربط دیا جائے گا اَوْبِلْوَاوِي یا صرف کس کے ذریعے وہ کے ذریعے اَوْبِزْزَمِيْرِ یا صرف کس کے ذریعے ضمیر کے ساتھ عَلَى زَوْفِن کس پہ طریقے پر زَوْفِن سورة سمجھ میں آئی تو جد حال جملہ اسمیہ واقع ہو اور آپ ربطیں صرف ضمیر کے ساتھ یہ کہنا ضعیف ہے تو وہ اور ضمیر دونوں کو لاؤ یا وہ کو لے آو بھئی صرف ضمیر پر وَالْمُزَارِ عَلْمُصْبَتُ بِزْزَمِيرِ وَحْدَهُ اور مزارِ مُصْبَت کس کے ساتھ آئے گا صرف ضمیر اکیلی ضمیر کے ساتھ ہی آئے گا وہ کے ساتھ اس کا ربطہ نہیں وَمَا سِوَاهُمَا بِلْوَاوِ وَزْزَمِيرِ اور ان کے علاوہ جو ہیں باقی سارے وہ وہ اور ضمیر دونوں کے ساتھ آئیں گے اَوْبِ اَحَدِهِمَا یا زبور زمیر دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آگئی وَلَا بُدَّ فِي الْمَاضِ الْمُصْبَتِ مِنْ قَدْ ظَاہِرَةً اَوْ مُقَدْرَةً اور ضروری ہے ماضی مصبت کے اندر قد کا ہونا ظاہر یا مقدر اس حال میں کہ وہ ظاہر ہو یا وہ کیا ہو مقدر بے یاد رکھو ماضی جب حال واقع ہو ماضی کیا واقع ہو جَاَنِي زَيْدُن آیا میرے پاس زید اس سے ذرا حال ماضی کو بناو رکیبہ کیا ہے رکیبہ اور ماضی کا ربط کتنی چیزوں سے دیا جا سکتا ہے دینوں سے وہوں سے بھی ضمیر سے بھی اور دونوں سے بھی جَاَنِي زَيْدُن وَرَكِبَا جَاَنِي زَيْدُن وَرَكِبَا آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ کیا تھا ممتوار تو یہاں رکیبہ سے پہلے قد کا ہونا ضروری جب بھی ماضی حال واقع ہو ماضی مصبت اس سے پہلے قد کا ہونا اگر لفظوں میں موجود فَبِحَا بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر لفظوں میں موجود نہیں تو پھر کیا ماننا پڑے گا وہاں پر مقدر تو جَاَنِي زَيْدُن وَقَدْرَكِبَا جَاَنِي زَيْدُن وَقَدْرَكِبَا یہ بات سمجھ میں آگئی بھئی یہ کیا وجہ ہے یہ کیوں قد مقدر ماننا لفظوں میں ہونا یا مقدر ہونا ضروری ہے کہتے ہیں اس لیے کہ آپ حال لا رہے ہیں کیا لا رہے ہیں حال اور کس کو لا رہے ہیں ماضی کو تو یہ لا رہے ہیں حال بنانا ہے حال اور لائے ہیں کس کو ماضی کو حال اور ماضی میں تو منافعات ہے یا حال ہو سکتا ہے یا ماضی ہو سکتی ہے حال تو موجودہ زمانہ اور ماضی تو گزشتہ زمانہ ہے تو بنانا ہے حال اور لائے ہیں ماضی لہٰذا اب اس کو ہم کیا کریں گے اس پر قدر ماننا پڑے گا کیوں قدر کی وجہ سے کیا بن جاتی ہے ماضی ماضی قریب بن جاتی ہے کیا بن جاتی ہے بھر دیکھو میں نے کہا جا از زیدن یہ ماضی ہے کیا ہے مانا کیا ہے اس کا ترجمہ کرو جا از زیدن زید آیا ہے نہ کہنا ہے کہا تو ترجمہ غلط ہو جائے زید آیا بس کاب آیا ایک منٹ پہلے آیا تو بھی آپ کی بات صحیح بیس سال پہلے آیا تھا تب بھی آپ کی بات صحیح ہے کیونکہ جاہا نے صرف کیا بتلایا کہ زید ماضی میں آیا ہے تو وہ قریب کو بھی شامل ہے اور بعید کو بھی شامل ہے تو ماضی ہوا گزرا ہوا زمانہ لیکن جب اس پر قد تاخل کر دو تو اب اس کا مانا ماضی قریب کے بن جاتا ہے کیا مانا قد جا از زیدن آپ کیا ترجمہ کروگے قد جا از زیدن زید آیا ہے زید آیا ہے اب ماضی قریب بن گیا یعنی ابھی قریب کے زمانے میں آیا ہے قریب کے ماضی میں آیا ہے صورت سمجھ میں آئی بھائی اور ایک ماضی بعید ہے زید آیا تھا زید ہاں وہ ماضی بھائید بن جائے گی تو آدھ جی تو قد کی وجہ سے ماضی کیا بن جاتی ہے ماضی قریب بن جاتی ہے تو اب ہم نے ماضی کو حال بنانا ہے اور حال اور ماضی میں تو کیا ہے منافعات ہے تو اب ہم کیا کریں گے ماضی پر قد ماننا قد کا ہونا چاہیے اس قد کی وجہ سے ماضی حال کے قریب ہو جائے گی ماضی کیا ہو جائے گی حال کے قریب ہو جائے گی اور قریب الہ شیح فی حکم شیح ہوا کرتی ہے قریب الہ شیح اسی چیز جو چیز جس کے قریب ہو اسی کے حکم میں ہوا کرتی ہے بھائی اسی کے حکم بادشاہ کا جو قریب ہوتا ہے وہ بادشاہ کی طرح ہوتا ہے اسی طرح اس کا حکم چلتا ہے لوگ اسے ڈرتے ہیں کہ یہ کون ہے بادشاہ کا قریب ہے تو قریب الہ شیح کیا ہوتی ہے فی حکم شیح ہوتی ہے بھائی تو لہٰذا ماضی مصبت کے اندر قد کا ظاہر یا مقدر ہونا مصبت کے اندر قد کا ہونا اس حال میں کہ وہ ظاہر ہو یا مقدر ہو یہ ضروری ہے وَيَجُوزُ حَسْفُ الْعَامِلِكَ قَوْلِكَ لِلْمُسَافِرِ رَاشِدًا مَحْدِيًا اب آپ کو بتلائیں گے بھائی کہ حال کے عامل کو حضب کرنا کہاں حضب کرنا جائز ہے کہاں حضب کرنا واجب ہے بعض وقت حال کے عامل کو حضب کرنا جائز ہوتا ہے اور بعض جگہ حال کے عامل کو حضب کرنا واجب ہوتا ہے یعنی حال کے اندر وہ جو عامل ہے فیل یا شب فیل اس کو حضب کرنا بعض وقت واجب ہوتا ہے اور بعض وقت جائز ہوتا ہے کہاں پر بھئی کہتے ہیں جہاں قرینہ جس جب قرینہ موجود ہو تو عامل حال کو حضب کرنا جائز ہے جیسے دیکھئے بھئی وَيَجُودُوا حَضْفُ الْآَامِلِكَ قَوْلِكَ اور عجائز ہے اس کے عامل کا حضب کرنا جیسے آپ کا کہنا للمصافری کس سے مسافر ایک شخص ہے وہ سفر پر نکلنے والا ہے تیاری کر رہا ہے سامان باندھ رہا ہے تیاری کر رہا ہے آپ نے اس سے کہا راشدہ مہدیہ اے از حب راشدہ مہدیہ جا تو اس حال میں کہ تُو کیا ہو راہ پر ہو بھئی کس پر ہوتی دی راشد بھئی ہدایت پر ہدایت اور مہدیہ کا مانا بھی ہدایت ہی آفتا بھئی جس ہدایت جس کو دی گئی ہو بھئی تو از حب تُو جا اس حال میں کہ تُو ہدایت پر ہو مہدیہ بھئی ہدایت دیا گیا ہو بھئی ہدایت دیا گیا ہو بھئی تو دیکھو راشدہ مہدیہ بھئی یہ حال ہیں بھئی اور ان کا آمل کون ہے از حب اور از حب کو کیا کر دیا گیا حضب کر دیا گیا کیونکہ قرینہ موجود ہے مسافر ویسے کس پر نکلنے والا ہے بھئی سفر پر جانے ہی والا ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ آمل کو حضب کرنا جائز ہے یا واجب ہے جائز ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں راشدہ مہدیہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اب وہ مقام بتائیں گے جہاں حال کے آمل کو حضب کرنا واجب واجب ہے آمل کا حضب کرنا حالِ مؤکدہ کے اندر یاد رکھو ایک حالِ مؤکدہ ہے ایک حالِ منتقلہ ہے حالِ مؤکدہ یہ غالباً بھئی ذلحال سے جدان نہیں ہوتا حالِ مؤکدہ غالباً ذلحال سے جدان نہیں ہوتا حالِ مؤکدہ حالِ مؤکدہ غالباً ذلحال سے جدان جب تک ذلحال رہتا ہے حال بھی عموماً اس کے ساتھ ہی رہتا ہے اور ایک ہے حالِ منتقلہ ایک ہے حالِ منتقلہ حالِ منتقلہ جدان ہو جایا کرتا ہے اپنے ذلحال سے اکثر اوطال غالباً یہ اپنے ذلحال سے کیا ہو جاتا ہے جدان ہو جایا کرتا ہے بھئی یہ دو بات حالِ مؤکدہ کس کو کہتے ہیں بھئی جو ذلحال سے غالباً جدان نہیں ہے اور حالِ منتقلہ کسے کہتے ہیں جو غالباً کیا ہو جاتا ہے جدان ہو جایا کرتا ہے حالِ مؤکدہ کی مثال مثلاً آگے مطن میں بھی آ رہی ہے زیدن ابو کا عطوف زید آپ کا باپ ہے اس حال میں کہ وہ بہت شفقت کرنے والا ہے اس حال میں کہ وہ بہت شفقت کرنے والا ہے تو عطوف مبالغے کا سیغہ ہے یہ حال بن رہا ہے بہت شفقت کرنے والا اب آپ بتائیے یہ حال یہاں پر کیا ہے بہت شفقت کرنے والا ہے بہت شفقت کرنے والا شفقت باپ سے اکثر جدہ ہوتی ہے جدہ نہیں ہوتی جدہ نہیں ہوتی اکثر عموماً باپ کیا ہوگا شفقت ہی کرنے والا ہوگا سمجھ میں آیا اکثر باپ کیا ہوگا شفقت کرنے والا ہوگا بہت اور ایک حال منتقلہ اس کی مثال جانی زہن الرہ کی بن آیا میرے پاس ہے رسال میں کہ وہ کیا تھا اب آپ مجھے بتائیے زہن ہمیشہ سوار رہتا ہے ہمیشہ سوار نہیں رہتا تو یہ کیا ہے حال منتقلہ ہے وہاں شفقت باپ سے جدہ نہیں ہوتی اکثر جب بھی باپ ہوگا کوئی کیا ہوگا شفیق ہوگا بھئی اولا پورا سمجھ میں آگئی اب یاد رکھو یہ حال مؤکدہ تین قسم پر ہے حال مؤکدہ کتنی قسم پر ہے تین قسم پر ہے ایک حال مؤکدہ للعامل نمبر ایک حال مؤکدہ للعامل حال مؤکدہ کس کے لئے ہے عامل کے لئے نمبر دو حال مؤکدہ لزلحال حال مؤکدہ لزلحال اور تیسرا ہے حال مؤکدہ لمضمون الجملہ تیسرا ہے حال مؤکدہ لمضمون الجملہ حال مؤکدہ کتنی قسم پر ہوا بھئی تین قسم پر تین قسم پر اول کیا حال مؤکدہ لیلہ عامل حال مؤکدہ حال مؤکدہ جو تاقید پیدا کرتا ہے مؤکدہ تاقید پیدا کرنے والا تو تاقید پیدا کرے گا یا تو کس کے اندر عامل میں یا تاقید پیدا کرے گا کس کے اندر ذو الحال کے اندر یا تعقید پیدا کرے گا کس کے اندر مضمون جملہ کے اندر مضمون جملہ کے اندر تعقید پیدا کرے گا یہ بات سمجھ میں آگئی حال مؤقتہ للعامل کی مثال حال مؤقتہ للعامل کی مثال انہا ارسلنا کا انہا ارسلنا کا لنا سی رسولہ انہا ارسلنا کا لنا سی رسولہ لکھ لیا بھئی اب اس کو سمجھ بھی لے دیکھو یہ ہم نے آپ کو بھیجا اس حال میں کہ آپ کیا ہیں رسول ہیں تو دیکھو رسولہ ان کے اندر حامل کون یہ حال میں حامل کون ہوا کرتا ہے سبیر یا شبے پیچھے کیا پھیل آیا ارسلنا تو رسول ان کے اندر حامل کون ارسلنا ارسلنا کا کیا مانا بھیجنا اور رسول بھی کس کو کہتے ہیں جس کو بھیجا گیا ہو تو یہ حال مؤقتہ ہے تعقید پیدا کر رہا ہے اور کس کے اندر تعقید پیدا کر رہا ہے عامل کے اندر بھئی کس کے اندر عامل کے مانا کیونکہ ارسلنا کا مانا بھی بھیجنا اور رسول بھی کس کو کہتے ہیں جس کو بھیجا گیا ہو تو یہ اسی کے معنی کبکہ کر رہا ہے اسی کے معنی میں کیا پیدا کر رہا ہے تاقیر پیدا کر رہا ہے سورت سمجھ میں آگئی دوسرا کیا تھا حال موکدہ لزلحال اس کی مثال لکھئے لآمنا من فی الارض لآمنا من فی الارض لآمنا من فی الارض کلہم جمیعا کلہم جمیعا لکھ لیا غیر لآمنا من فی الارض کلہم جمیعا تو دیکھئے بھئی یہاں پر البتہ ایمان لے آئے من فی الارض جو زمین کے اندر ہیں کلہم سارے کے سارے جمیعا اس حال میں کہ وہ کیا ہو سارے کے سارے تو دیکھو جمیعا حال ہے اور وہ حال ہے کلہم سے کسے کلہم سے اور کلہم کا کیا مانا سارے کے سارے اور جمیعا کا بھی کیا مانا سارے کے سارے تو یہ حال نے اسی کے مانا کے اندر تاقیب پیدا کر دی کلہم کا مانا بھی کیا تھا سارے اور حال بھی کیا ہوا جمیعا اس کا بھی کیا مانا سارے تو اس نے اسی کے مانا کے اندر کیا پیدا کر دی تاقیب تو یہ حال معقدہ ہوا کس کے اندر تاقیب پیدا کی حامل کے اندر یا ذلحال کے اندر ذلحال کے اندر بات سمجھ میں آگئے تیسری حال معقدہ لمضمون الجملہ اس کی مثال جیسے زیدون ابوکا عطو خان زیدون ابوکا عطو خان زیدون ابوکا عطو خان زید تمہارا باپ ہے اس حال میں کہ وہ بہت شخص کرنے والا ہے دیکھو میں نے کہا زید آپ کا باپ ہے باپ ہونے کا کیا مانا ہے کہ یہ مضمون جملہ کیا ہوا یہاں بھئی کہ زید آپ پر شفیق ہے میں کیا بیان کر رہا ہوں زید کی شفقت کو بیان کر رہا ہوں کیونکہ جب میں نے کہا زید ان ابو کا زید آپ کا باپ ہے اور باپ کے ساتھ کیا لازم ہوا کرتی ہے شفقت باپ عموماً کیا ہوا کرتا ہے شفقت کرنے والا ہوتا ہے تو مضمون جملہ کیا ہوا شفقت زید بیان کر رہا ہوں شفقت زید بھئی کیا ہوا مضمون جملہ اور آگے بھئی حال بھی کیا آیا آتو فان شفقت ہی آگئی بھئی تو لہٰذا مضمون جملہ کے اندر حال نے کیا پیدا کر دی ترقید پیدا کر دی مضمون جملہ بھی کیا تھا شفقت بیان ہو رہی تھی اور حال بھی کیا آیا شفقت ہی آئی تو اس نے کیا پیدا کر دی مضمون جملہ کے اندر یہ بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح سب کوئی تو مسئلہ اب کافی ہے یہ تھی ساری تمہید بھئی اب صاحب کافی ہے بھئی بس لاتے ہیں آپ کو تو میں نے پہلے آپ کو بتایا ایک حال معاقیدہ ہے ایک حال منتقلہ معاقیدہ افتر اوقات ذلحہ سے جدا اور منتقلہ کیا ہوتا ہے جدا میں نے بتایا حال کتنی قسم پر ہے حال معاقیدہ یا تو یہ تعقید پیدا کرے گا کس کے اندر عامل میں یا کس کے اندر سرحان یا کس کے اندر مضمون جملہ کے اندر تو حال جب تعقید پیدا کر رہا ہو مضمون جملہ کے اندر اس وقت اس کے عامل کو حضب کرنا واجب ہے یعنی حال معاقیدہ ہو لمضمون جملہ اس کے عامل کو حضب کرنا واجب ہے اور جملہ بھی کونسا جملہ اسمیاں جملہ بھئی جملہ فیلیا ہو پھر تو وہ فیل ہی کیا بن جایا کرتا ہے یہ عامل بن جاتا ہے نا حال میں عامل کون ہوا کرتا ہے فیل ہوتا ہے یا شبے فیل اور فیل یا شبے فیل نہ ہو تو پھر کون عامل ہوتا ہے مانع فیل کیا ہوتا ہے گزرانی تھا بھئی حاضر زیدون قائمن قائمن کے اندر عامل کون تھا مانع فیل سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو لہذا حال محقیدہ ہو لمضمون الجملہ تو اس کے عامل کو حضب کرنا واجب بشر دے کہ یہ حال محقیدہ ہو کس کے لئے مضمون جملہ اسمیاں کے لئے مضمون جملہ اسمیاں کے لئے یہ مسئلہ سمجھ میں آگیا سب کو ویجبو اور واجب ہے کیا واجب ہے حضر عامل ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے حضر عامل اور حامل کا حضر کرنا واجب ہے فیل محقیدہ دی کس کے اندر حال ہے محقیدہ میں مثلو زیدن ابو کا توفن زید تمہارا باپ ہے اس حال میں کہ وہ کیا کرنے والا ہے مبالغے کا سیغہ ہے بہت شفقت کرنے والا ہے بہت شفقت کرنے والا ہے آپ یہاں پر حال کے اندر حامل چاہیے اور یہ حال کیا ہے تاقید پیدا کر رہا ہے کس کے اندر مضمون جملہ میں اس لئے کہ باپ کے ساتھ کیا لازم ہے شفقت لازم ہے تو باپ کی شفقت زید کی شفقت بیان ہوئی تو لہٰذا یہ جملہ اسمی ہے اور آتوفاً اس کے مضمون جملہ اس مضمون جملہ کی کیا کر رہا ہے تاقید پیدا کر رہا ہے تو اس کے حامل کو حضب کرنا واجب ہے اے احقہو کہ اس لئے اس کا حامل بتلا دیا کیا بتلا دیا اس کا حامل بتلا دیا زیدن ابو کا زید کیا ہے آپ کا باپ ہے احقہو آتوفاً میں ثابت کرتا ہوں اس کی اس کی عبوت آپ کے لئے احقہو حاضمیر کس کو راجے ہے عبوت زید کو کس کو راجے ہے بھئی میں نے کہا نہیں زیدن ابو کا عبوت زید کا پتہ چلایا نہیں یہاں سے آپ کو زید کے باپ ہونے کا زید کے مخاطب کے باپ ہونے آوئی تو یہ عبوت زید کو راجے ہے بھئی تو احقہو میں زید کی عبوت آپ کے لئے کیا کرتا ہوں ثابت کرتا ہوں اس حال میں عاتوفاً کہ وہ کیا ہے بہت ہی شفقت کرنے والا ہے تو یہ احقہو حامل نکال کر بتلا دیا جو کہ عاتوفاً کے لئے حضب کرنا اس کو واجب تھا آپ لفظوں میں ذکر نہیں کر سکتے زیدن ابو کا احقہو حطوفاً بلکہ احقہو کو حضب کرنا تو زید میں نے کہا زیدن ابو کا زید کیا ہے آپ کا باپ ہے احقہو میں اس کی عبوت کو ثابت کرتا ہوں آپ کے لئے اس حال میں کہ وہ بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے تو دیکھو جب میں نے ایک دفعہ کہہ دیا زیدن ابو کا زید کیا ہے آپ کا باپ ہے اور باپ کے ساتھ کیا لازم ہے شفقت لازم ہے تو جب میں اب زید کی آگے کیا کہنے لگا ہوں اس حال میں کہ وہ کیا ہے آپ پر بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے تو میں اس کی عبوت کو آپ کے لئے کیا کر رہا ہوں ثابت کر رہا ہوں وہ بہت شفقت کرنے والا ہے تو معلوم ہو اس کی عبوت آپ کے لئے ثابت ہے میں اس کو ثابت کرتا ہوں میں اس کا یقین کرتا ہوں سورت سمجھ میں آگئے بھئی اس حال میں ہے کہ وہ بہت شفقت کرنے والا ہے تو میں یقین کرتا ہوں اس کی عبوت کا آپ کے لئے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آگئی شرط کیا ہے بھئی جی کہ اس حال میں جس کے عامل کو حضب کرنا واجب ہے اس کی کیا شرط ہے بھئی جی انتکونا مقرراتن مقرراتن اے مؤکدتن کہ وہ حال جو ہے تاقید پیدا کرنے والا ہو مقرر تقریر کا کیا معنی ہوتا ہے پختہ کرنا کہ وہ پختہ کرنے والا ہو اس میں فائل کا سیغہ پڑھنا انتکونا مقرراتن کہ وہ حال پختہ کرنے والا ہو لمضمون جملت اسمیت کس کے مضمون کو جملہ اسمیت مضمون کو پختہ کرنے والا ہو معلوم ہوا جملہ اسمیت مضمون کی تاقیب کے لئے جو حال آئے گا اس کے عامل کو حضر کرنا واجب ہے مسئلہ سمجھ میں آیا چلئے بس منہ ہدا ہوا المرام واللہ عالم بحقیقت سلام